حضرتِ بلال صاحبِ کون الاولون میں سے پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے حضرتِ بلالِ عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا اب آگیا وقت عجرت کا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ بلال کو فرمایا فرما بلال تو عجرت کر جا مدینہ کی طرف چل آجا حضرتِ بلال نے ارض کی حضور میں غلام ہوں خادم ہوں ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے لیکن ایک ارض کرنی ہے صرف حضرتِ بلال نے فرمایا بلال کرو کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ آئیں گے نا آپ آئیں گے مدینہ حضرتِ بلال صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راہ پڑھے فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا سرورِ کون مقا سیّاہِ لا مقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بلال یہ سولہ مرد عورتوں بچوں پر مشتمل سولہ لوگوں پر مشتمل یہ کافلہ ہے اس کافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں تُو ان کو لے کے جائے گا مکہ سے مدینہ دھائی سو کلومیٹر کا سفر دھائی سو میل کا سفر حضرتِ بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انو کافلے کے امیر بن کے سخت گرمی کا موسم حضرتِ بلال کے آتھوں میں تلوار ہے ایک آت میں نیزہ ہے ایک آت میں تلوار ہے تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ اور آپ لے کے جا رہے ہیں کبھی کافلے کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں وہ عورتیں اور بچے درہا پریشان ہوتے تو حضرتِ بلال فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں مصطفیٰ قریب نے بھیجا ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میرا یقین بڑا مضبوط ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے فکر نہ کرو چلو اب یہ کافلہ جا رہا ہے حضرتِ بلال عبشی نے بخیر و آفیہ سپہ سالار بن کر اس کافلے کو پہنچایا مدینے میں اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام حضرتِ بلال پہلے دنی آکے مدینہ منورہ سے بار سراج پہ کھڑے ہو گئے کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے نبی پاک علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا استقبال کرنا حضرتِ بلال روز انتظار کرتا رسولِ پاک تشریف لے آئے حضور حکم کیا ہے فرمایا مسجد بنانی ہے مسجد ایک کباب بن رہی ہے تو سب مسجدوروں سے زیادہ کام حضرتِ بلال نے کیا مسجدِ نبی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرتِ بلال نے کیا مسجد بن گئی اب جناب آذان کا معاملہ شروع ہو گیا مسلمانوں کا نماز کے لئے کیسے بلائیں ایک سیابی کہنے نے کہ حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں کہ جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ جلے گا نماز کا وقت ہو گیا ایک نے کہا ہم بڑی دف بگا منگواتے ہیں دف بجائیں گے نماز کا وقت ہو گیا حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے رات سے آباس ہوئے حضرتِ عبداللہ بن زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں خواب میں کوئی آذان پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آذان آذان پڑھنی چاہیے نا کیا خیال ہے آپ کا آذان آنی چاہیے نا میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جماعت کرانے لگے نا تو کچھ سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتا ہے تو پڑھ تو پڑھ میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے حضرت عویسی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس تو ہم پڑھ رہے تھے سبق تھوڑا رہتا تھا دیر ہو گئی کلاس کو تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگے آذان پڑھ کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بشرم ہوں چالیس سال ہو گئے آذانے پڑھ رہا ہوں تمہیں شرم آتی ہے بڑا بے شرم چالیس سال سے آذان کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں فرمانے لگے کہ یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت کسی کا گلہ کرتے وقت غیبت کرتے وقت چگلی کرتے وقت جھوٹ بولتے وقت دگا اور فریب اور فراد کرتے وقت شرم آنی چاہیے تجھے آذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے یہ ہمارا حال ہے آذان آنی چاہیے مشکل کا ہم نے سیکھنی چاہیے میرے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے چالیس دن تک اللہ کی رضا کے لیے پانچوں وقت کی آذان پڑی چالیس دن صرف فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ امام فرما دے گا اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں معزنوں کی ہوں گی آذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے یا رسول اللہ پھر فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے فرمایا جب معزن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا سب سے آگے آگے معزنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کہنے لگا یہ کریں کوئی کہنے لگا وہ کریں اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی ادان پڑھ رہا عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی ادان پڑھ رہا اب جب یہ آئے آکے سویرے حضور کو خوابیں سنائیں حضور اس اس طرح سے ادان پڑھی ہے فرمایا جس جس طرح کی تمہاری خواب اینا اسی اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے حضور ادان پڑھے گا کون فرمایا بلال پڑھے گا حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی اشحد نہیں کہتے تھے اسحد کہتے تھے لکنت تھی حضور نے فرمایا بلال کا اسحد بھی اللہ شد بنا کے قبول فرماتا ہے لوگوں نے کہا حضور بلال ادان پڑھے گا حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا حضور نے حضرت بلال کو پڑھے گا اب اب اصحابِ صوفہ میں پڑھتے بھی تھے بقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلال عبشی اب حضور نے فرمایا بلال یہ ادان کے لفظ ہیں تو ادان پڑھا کرے گا جنب بلال عبشی کو ادان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبی کے ساتھ منارے پہ چڑھ جا ایک کونے پہ اور چڑھ کے ادان پڑھ اب حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلی ادان تاریخ میں پڑھی سب سے پہلی ادان دو مرتبہ حضرت بلال ادان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے دو مرتبہ ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال ادان نہ دے سکے ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے حضرت بلال تیری ڈیوٹی ہمیں جگانے کے حضرت بلال خود بھی سو گئے سویرے جب اچھی طرح سے صورت چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی حضرت بلال کو حضرت بلال کو حضرت بلال نے آواز دی جناب بلال چونک کے اٹھے فرمایا تجھے کہا تھا جگانہ ہے یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا میں نے کہا میں ذرا کمر سی دی کرنوں حضرت بس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی ٹیہے کے لگائی ہے بس میں نے پتھر کے ساتھ آنکھ لگی حضرت بلال نے آزان پڑی اور صورت چمکتے میں رسول پاک نے نماز عدا فرمائی عجیز دوستو حضرت بلال افشی نے ہمیشہ آزان پڑی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنا لگے بلال تو ساری زندگی آزان پڑھتا رہا مزہ کب آیا آزان پڑھنے کا مزہ کب آیا حضرت بلال کہنا لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے آزان سکھائی تھی بڑا لطف آیا تھا حضور سے آزان سیکھنے کا اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کب ایک چھت پہ کھڑے ہو کے آزان پڑھی ہے حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنے جھکائے اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں آزان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے آج تُو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے کرزہ لے لیتے تھے حضور کو تکلیف ہی نہیں بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود کرزے لے لیتے تھے خود بخود نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے کام کہا جائے مہمان آ جا رہے ہیں ان کی خدمت کر دی ہے بلال نے خود ہی کرزہ اٹھا لیا کرزہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودہ لے آئے سودہ لے آکے جناب بلال نے پکا دیا ایک دن ایسا بھی آیا بخاری شریف کے لفظیں جن کے کرزے دینے تھے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور کی خدمت میں ارز کی کہا کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو صویرے باگ جاؤں گا میں شام چلا جاؤں گا پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا آ جاؤں گا صویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے تین اونٹنیاں سمان کی بھیج دی ہیں حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سارا گھر کا کام کار خود سے سنبھال لیا تھا ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال عزان دے کے فجر کی عزان دے کے ایک دن فجر کی عزان دے کے غیب نہیں ہونا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا موزن کو عزان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں عزان پڑھی غائب ہو گئے صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے کامت پڑے حضرت نے فرمایا ٹھہر جو بلال آئے گا تو کامت پڑے گا بلال آئے گا تو جلدی نہ کیا کرو مسجد میں اگر دو چار منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں اللہ کے گھاری آئے ہو نا جلدی نہ مچایا کرو اللہ کا گھار ہے رحمت والی جگہ ہے حضرت نے فرما بلال آئے گا تو عزان پڑے گا اب سب صحابہ خموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں حضرت بلال دوڑے آئے جلدی 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 دوڑے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال دو کدھر سے آیا ہے فرمایا آگئے ہو حضور آگیا ہوں پڑو اکامت پڑو اکامت پڑی جماعت ہو گئی اب صحابہ اکرام علی مریدوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے حضرت جناب سیدنا صدی کے اقبر جناب مقداد جناب سلمان فارسی چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے کون ہے بلال تُو کدھر تھا راج کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں کدھر تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آنکھوں میں ہسو آگئے رو پڑے رو پڑے کہ بلال کوئی گہر عباد اب بتا معاملہ کیا ہے روتا کیوں ہے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں فرمانے لگے جب حضرت خجیدت القبرا گھر میں چکی پیستی تھی تھک جاتی تھی نہ تو میں مدد کرایا کرتا تھا کتنے دن بیٹ گئے جب فجر کی آزان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ تُوزہرہ کے بچے روتے ہوتے ہیں فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے مجھے اپنے معبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں ارز کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر حضرت بلال فرماتے ہیں آزان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر میں نے کہا معبوب کی بیٹی درہ پردہ کر لے تو بچوں کو دودھ پلا میں تیری چکی پیس دیتا ہوں حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں ہنسو رو رو کے بتلاتے ہیں فرمایا سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ تاہرہ میرے حبیب نے پتا کیا فرمایا فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں میرے معبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں انہوں نے مجھ پر بڑا ہی زہر محبت فرمایا ہے فرمایا میں آزان سے لے کر جماعت تک لوگ تصمیہ رولتے ہیں لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں آزان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کی اذکار میں مشغول ہوتے ہیں فرمایا میرا ذکر سنو میری تلاوت سنو میرا وظیفہ سنو میں آزان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادے کی چکی پیس کے آیا حضرت بلال نے اس انداز میں بدر کی جانگلہ گئی بدر کا مارکہ حضرت بلال کے آت میں تلوار ہے کہا میں لڑوں گا پورا پورا جہاد کروں گا امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے آگے کچھ شعبہ کھڑے تھے وہ قریب سے گزرنے لگا حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو یہ مجھے مارا کرتا تھا ذرا پکڑنا نہ جانے نہ دینا امیہ کو صحابہ نے روکا حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے پکڑ کے ایک زور سے گھونسا مارا ادھر جا کے گرا حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا ہو اللہذی ارسل رسولہ بالخدا و دین الاکل یزہرہو اللہ دین کل نہیں میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا اور میں دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی دیکھ تو زلیل کر دیا گیا حضرت بلال نے مارا گردن اڑا دی حضرت بلال مبارک ہو بلال مبارک ہو آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا میرے دوستو بڑی باتیں ہیں جناب بلال کی کرنے والی یہ وقت ساتھ نہیں نہ دیتا کسی کا یہ رک جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ بس رک جاؤ وقت ہو گئے آگے گزرنے کا حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پا کا وشال ہوا نا حضرت بلال نے مو سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا کسی نے اپنا اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنالے حضرت عمر نے کہا جس نے کہا حضور وشال کر گئے گردن اڑا دوں گا حضرت عثمان گنی نے کہا خبردار کوئی مجیہ کے نام بتائے کہ مصطفیٰ وشال کر گئے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام بھئی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی نہیں جس طرح آپ لوگوں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں ایک کونے میں بیٹھ کے نام حضرت بلال اکیلے آن صبح آتے رہے کسی کو بتایا ہی نہیں اکیلے روئے ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں کہا نہ بولاؤ اسے اثر کی نماز کا وقت ہوا نا تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑیوں کے چڑ گیا تھا وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑ گیا تھا اس بلال کو کہا کہ بلال چل آزان پڑ مسجد کی چھت پہ چڑ جا حضرت بلال کئی بار چڑے اور کئی بار گرے کئی بار چڑے اور کئی بار گرے حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ انہیں آواز دی کہا سلمان میری مدد کرنا میری مدد کرنا اب مجھ سے چڑا نہیں جاتا اب مجھ سے جایا نہیں جاتا یہ نہیں پوچھا حضرت بلال کو دو چار سے آواز نے اٹھایا چھت پہ پہنچایا بلال نے آدان شروع کی جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا بڑی درد بڑی بلندی ہوتی تھی بڑا جوش کروش ہوتا تھا آج وہ آواز دب گئی جب بلال نے کہا نا شہدو اللہ الا اللہ سو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھوڑی در روک کے سانس لیا